ایپی ایل کے انتالیس میں مقابلے میں لکھناؤ سوپا جائنس نے چینی سوپا کنگز کو چھے وکٹ سے ہرا کر چپاک میں سب سے بڑی جیت حاصل کی یہ ایپی ایل اتحاس کی اس میدان پر سب سے بڑی رنچیز ہے چینی سوپا کنگز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں دو سو دس رن بنائے دو سو گیارے رن کی لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھناؤ سوپا جائنس نے آخری اوور میں مارکس سٹوئنس کے شانداز شتک کی بدولت چار وکٹ کھو کر ہی حاصل کر لیے اس جیت کے ساتھ لکھناؤ نے انکتالی کا مچوتھا اس تھان حاصل کیا تو چینی پانچوے اس تھان پر کسک گئی اس مقابلے میں دو بہترین شتک لگے لیکن مارکس سٹوئنس کا شتک بھاری پڑا کیل راہول نے ٹاؤس جیتا اور چینی سوپا کنگز کو پہلے بلیبازی کے لیے آمنتریت کیا چینی سوپا کنگز نے رچن رویندر کی جگہ آنجک کی رہاڑی کو اوپننگ کے لیے بھیجا لیکن وہ ایک رن بنا کر میچ انڈری کا شکار ہو گئے جیرل میچیل بھی کیارے رن بنا کر پویلین لوٹ گئے رویندر جڑے جا بھی کچھ خاص نہیں کر سکے اور انیس گیندوں میں سولے رن بنا کر موسین کھان کا شکار ہوئے حالانکہ ایک کپتان گائے کواڑ نے سمحال کے رکھا ایک چھوڑ اور اپنا عرد شتک پورا کیا چینی نے ایک سو تین کے سکور پر تین وکٹ گوا دیئے تھے لیکن گائے کواڑ کا بلہ لگاتا رن اگل رہا تھا کپتان کو دوبے کا ساتھ ملا اور دونوں نے اگلے نو اوور میں ٹیم کو دو سو کے پار پہنچا دیا اس دوران گائے کواڑ نے شتک پورا کیا تو شیوم دوبے نے بھی عرد شتک لگایا آخری اوور میں دوبے چھاست رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہوں نے اپنی پاری میں تین چوکے اور ساتھ چھکے لگائے گائے کواڑ نے ساتھ گیندوں میں بارہ چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے ایک سو آٹھ رن کی پاری کھیلی اس پاری کی بدولت چینی سپا کنگز نے بیس اوور میں دو سو دس رن بنائے دو سو گیارے رنوں کے لکشے کا پیچھا گرنے اتری لکنو سپا جوائنٹس کی شروعات بہت خراب رہے اور کونٹن ڈکاوک پاری کی تیسری ہی گیند پر دیپک چاہر کا شکار ہو گئے اس کے بعد چینی کی خلاف ہمیشہ رنگ میں نظر آنے والے کے ایل راہول سولے رن بنا کر چلتے بنے دیبدت پڑکل بھی کچھ خاص نہیں کر سکے اور تیرے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد مارکس سٹوینیس اور نکولیس پورن نے موچہ سمحالا گیارے اوور میں لکنو کی ٹیم صرف اٹھاسی رن بنا سکی تھی اور اسے بچے ہوئے نو اوور میں ایک سو تیس رن کی ضرورت تھی جو کافی مشکل لگ رہا تھا حالانکہ پورن نے آتے ہی میدان پر جوڑدار شوٹ کھیلے اور پندرے گیندوں میں دو چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے چوتیس رن بنا کر ٹیم کی جیت کی امیدوں کو زندہ رکھا پورن کیا اوچھونے کے بعد دیپکو ڈکریز پر آئے اور انہوں نے گتی کو کم نہیں ہونے دیا مارکس ٹوینیس نے ایک شور سے آکرمنجواری رکھا اور آکری اوور میں تین گند پہلے ہی ٹیم کو جیت دلا دی وہ ایک سے چوبیس رن بنا کرنا آباد رہے تو آئی پیل کی سفل رنچیز میں سب سے بڑا سکور ہے